اسلام علیکم ورسو گائز آج ہم بات کریں گے ایش بیل کے ڈیلی منافع اکاؤنٹ کے بارے میں کہ اس کے اندر آپ کو کتنا پرفٹ دیا جاتا ہے اور آپ لوگ کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کون کون اس کو اپن کروا سکتا ہے اس کے لئے کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی تو مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بات ہونے والی ہے اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولے کہ میں آپ کے لئے ایسی ہی یہاں پہ ویڈیوز لے کے آتا ہوں تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ٹائپ کا ہی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اگر اوور ویو دیکھیں تو یہاں پہ دی پرفیکٹ اکاؤنٹ فار انڈیویجل اگر آپ لوگ انڈیویجل ہیں یعنی سنگل بنتا ہے اسے اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے اور روپے کیا رہتا ہے آپ کو منتلی بیسٹ پہ اماؤنٹ جو ہے اکاؤنٹ جب آپ اوپن کروا سکتے ہیں بغیر کسی رکم دیئے بغیر یعنی کہ ایک روپے سے بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ کا بیلس بیس ہزار سے کم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو سروس چارجز یہ بینک آپ سے چارج کرے گا تو یہاں پہ آپ کو بیس ہزار کا بیلس مینٹین رکھنا پڑے گا بینک کے اندر اور نو ٹرانزیکشن چارجز ہوں گے اس کے اوپر اور سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ویل بی ٹرانسفر تو سیمینویل یعنی کہ ہر تین ماہ بعد آپ لوگ اس سے سٹیٹمنٹ نکلوا سکتے ہیں سروس چارجز اپلائی اف منیمم بیلس یعنی کہ اگر آپ کا بیلس بیس ہزار سے کم ہوتا ہے تو آپ کو سروس چارجز بھی دینے ہوں گے اب کون کون اس کو اپلائی کر سکتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو سول پروپٹیز ہیں پروائیڈرز ہیں یعنی کہ آپ کو اریجنل سی این ایسی کارڈ دینا ہوگا ایک کمپنی انکارپریشن سائٹیفکیٹ آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ سی این ایسی کی کافیز پروف آف انکم دینا ہوگا اور یوٹیلٹی بل کی ایک کافی دینی ہوگی اور ان چیزوں کی مت سے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں آپ کچھ لوگ پوچھیں گے یہ یوٹیلٹی بل کس لیے تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو یوٹیلٹی بل دیا جائے گا یہ آپ کا جو ایڈرز ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے یہاں سے آپ سے یوٹیلٹی بل لیا جاتا ہے اب اس اکاؤنٹ پہ اوپر پروفٹ کتنا ملتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب یہاں میں نے پروفٹ نکلوا لیئے ہیں تو یہاں پہ جو دیلی منافع اکاؤنٹ کا ایچ بیل منافع نمانہ مدن کا جو پروفٹ ریٹ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ میری خیال میں اولڈ پروفٹ ریٹس ہیں ایک ساتھ دوہزار آئیٹس میں اس کے لیے ٹیسٹ پروفٹ ریٹس نکالتا ہوں تو یہ گائز میں نے ٹیسٹ پروفٹ ریٹس اس کے نکال لیئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیلی منافع اکاؤنٹ کے اوپر اگر آپ کا بیلس ایک لاکھ رپے ہوتا ہے تو آپ کو سلانہ کی بیس پہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ یعنی کہ ساڑھے تیرہ ہزار پر منافع دیا جائے گا اور اسی طرح اگر آپ کا بیلس ایک لاکھ سے تیس لاکھ کے درمینہ تو تیرہ ایشاریہ ساٹھ پرسنٹ اور اگر آپ کا بیلس تیس لاکھ سے پچاس لاکھ کے درمینہ تو تیرہ ایشاریہ پر چتر پرسنٹ اور اگر آپ کا بیلس پچاس لاکھ سے اوپر ہے تو آپ کو چودہ پرسنٹ منافع دیا جائے گا اب ویب آپ کو کیلکولیٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ کو چودہ پرسنٹ کے حساب سے کتنا بنتا ہے فار ایکزمپل آپ لوگ نے پانچ لاکھ روپے انویسٹ کی ہوئے ہیں اور آپ کو تیرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ کے حساب سے منافع مل رہا ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تیرہ اشاریہ پچاس اور یہاں پہ پرسنٹیج لگائیں گے تو آپ کو پانچ لاکھ کے اوپر جو پرافیڈٹ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے ستا سٹھ ہزار پانچ سو روپے اب اس میں سے آپ کا جو ہے وہ ٹیکس بھی کٹے گا فائلر کا پترہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اور وہ نان فائلر کا مزید پترہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کا پرافیڈ بنے گا پانچ لاکھ کے اوپر ستاون ہزار تین سو پچھتر اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو مزید پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا جو کہ تیس پرسنٹ بنتا ہے تو وہ اٹھالیس ہزار سات سو اٹھسٹر رپے بنیں گے آپ کو پانچ لاکھ کے اوپر اب یہ ٹوٹل پرافٹ ہے آپ اس کو اگر بارہ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کو منتلی پرافٹ ملے گا وہ ملے گا چار ہزار چونسٹر پر پانچ لاکھ کے اوپر ایسے آپ لوگ کسی بھی اکاؤنٹ کا جو پرافٹ ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو پرافٹ ریٹ دکھا جاتا ہے یہ سلانہ بیسس بھی ہوتا ہے ایک لاکھ کے اوپر اب سلانہ جو پرافٹ ہے آپ کو منتلی جب ملے گا تو وہ ڈیوائیڈ ہو کے ملے گا تو اگر آپ کا پرافٹ بنتا ہے ساڑھے تیرہ ہزار پر تو آپ اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا کہ آپ کا مہانہ پرافٹ اپ کتنا بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو لائک کرنا مات پولی با چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ